بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں عمران آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل دنیا انفر ٹی وی اچھا دوستو آج کبھی لوگ آپ کی لوگوں کے بہت سارے لوگوں نے کمیٹس کی ہیں اس کے بارے میں بڑھ رہوں گا تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات ملے گی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک چیز کی سمجھا سکے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو لوگ نئے آئے چینل کو ظالمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے جو بہت سارے دوستو نے کمیٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہ سینریوں کے حساب سے کہ یہاں بھی کیا سینریز ہے سینریز کا میں نے پچھلی تفہ بھی ایک تفہہ ایک بلوک میں ذکر کیا تھا کہ سینریوں کا مختلف کٹاگریز ہیں ایک تو جو لوگ خود سے اپلائی کر کے آتے ہیں ایک وہ کٹاگریز ہوتی ہے ایک وہ کٹاگریز ہوتی ہے جو مثلا پاکستان ایڈیا بکلہ دیش سے بھی ویزوں پہ آتے ہیں اور ایک کٹاگریز ہوتی ہے جو یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے کسی ایجنٹ سے یا تھرٹ پارٹی سے کے ذریعے جاب حاصل کرتے ہیں ان تینوں کی تنہویں ایلہ درہ درہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان تینوں میں بہت زیادہ ڈیفیڈنس ہوتا ہے تنخواہوں کا یہی میجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو تنخواہوں کا ایشو ہوتا ہے بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا جس طرح آپ ایڈ ورہ دیکھتے ہیں اخباروں پر پھر بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ بارہ سو پندرہ سو ٹھارہ سو دوہزار الیکٹریشن کی ڈرائیوی ڈرائیور کی یا اس طرح بیڑے اچھے پرو جو سکل ہوتی ہیں ان کی بھی جاب سے تنہی لگتی ہے سینریز اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں مثل ان آزاد ویدے پہ آتے ہیں جس طرح میں آیا تھا تو آکھ جاہب حاصل کرتے ہیں خود سے سرچ کرتے ہیں تو ان کو سینریز کیا ملتی ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے جو اس طرح لوگ آزاد ویدے پہ آتے ہیں خود سے آکھ جاہب سرچ کرتے ہیں تو ان کو سینریز پہلتی ہے اگر باقی جو لوگ پاکستان سے کوئی آتا ہے انڈیا سے یا منگلہ دیش سے کمپنی کے ٹریک ویزے پہ اس کو اگر دو ہزار ملے گی تو جو لو مثلا آداز ویزے پہ آکے خود جاب اسی ٹائپ کی وہ ہی ٹرینڈ کی اسی سکل کی جاب اگر وہ لیتا ہے تو اس کو اگر آنے والے کی تین ہزار ہے تو اس کو دیفینٹلی پانچ ہزار چھ ہزار ملے گی یہ اتنا فرق ہوتا ہے یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو کمپنی نے پے کیا ہوتا ہے ویزوں مورا کا خرچہ ہے کمے کا خرچہ ہوتا ہے جو سارے خرچے ہوتے ہیں کوپنی پھر وہ اپنا سارا جو ایکسپنس ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ڈیٹیکٹ بھی کرتی ہے ہاں اسی طرح آپ کسی بھی فیلڈ میں مثلا ممارت علیک سیفٹی سے ہے تو ہماری جو آداد ویزے والوں کی سیفٹی کی شلری سٹارٹ ہوتی ہیں وہ تقریباً سات ہزار بیسک سے سٹارٹ ہوتی ہے ناربر سیفٹی آفیز اور آٹھ سے دیس ہزار بیا اور وہ ٹیم گرر گا کے دیس تک بھی جاتا ہے دیس سے کم بھی ہوتی ہے ناربل بات کر رہا ہوں اور کمپنی بھی ناربل کی اگر اچھی باہر کی کمپنی کام کریں گے تو اسی طرح کوئی بھی جاپ ہو تو اس میں بھی بھر لوکل کپنی اس سے باہر کی کمپنی کی جو سیلری ہوگی اس میں بھی دو تین ازار پر کا اس سے زیادہ کا بھی فرق ہو سکتا ہے چاہے وہ لیبر ہے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے ڈرائیور ہے اپریٹر ہے کسی چیز مشین کا یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی کنسٹریکشن بنیجر ہے یا پروجیک بنیجر ہے ان کی سیلرییں بھی اسی طرح چھتیس چالیس پچاس ہزار تک جاتی ہے بیس ہزار اسی طرح جو سیفٹی بنیجر یا انوائرمنٹ کارڈینیٹر یا اس طرح کے جو لوگ کے ان کا بھی یہی حساب ہے دوسرے نمبر پہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں ان کی سیلرییں بہت سے نگر سیفٹی والے بھی ہمارے دوست چاہر آئے ہیں بہت تو ان کی سیلری بیسک لگتی ہے تین ہزار پہ تیس سو میرونٹ کا وہ ٹیم لگا کے چار ہزار پہ تالیس سو پہنچ سہ تک سیلری جاتی ہے اسی حساب سے ہر ایک فیلڈ کی ہوتی ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایسیو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کمپنی والوں نے پی کیا ہوتا ہے جن کو کافی پیسے یا گورنمنٹ کو پیگ برک کر کے پر ہوا کم آیا چیز وہ ترتیب کرواتے ہیں اس وجہ سے سیلریز گم ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو لوگ ہٹ پارٹی جس کو رینٹل کہتے ہیں یہاں کی زبان میں کہ جو لوگ آئے جرسی ہیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس مین پاور ہوتی ہے مارکٹنگ کرتے ہیں لوگ ان سے پھر آگے کمپنی میں جا کے ان کو سپلائی کرتے ہیں مین پاور کی تو وہ کمپنی سے شاید زیادہ لیتے ہوں گے مثلا دیس ہزار لیتے ہیں تو اپلائی کو وہ دیں گے پانچ ہزار وہ پھر اپلائی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کرتے ہیں اپنی ساری چیزیں اس کو پروائیڈ بھی کرتے ہیں وہ کمپنی سے لہزہ لیتے ہیں تنہوں میں لے کے جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو تقریبا ہے آدھی دیتے کیونکہ پھر وہ کمپنی سے وہ ٹکٹ ایک چیز اور ایکسپنسیز اس کے سارا کچھ وہ اپنے زیبے لیتے آہ وہ اکامہ بھی اپنے زیبے لیتے ہیں بہت جس کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے کرتے ہیں وہ بھی ساری چیزیں اکامہ بھرہا ہے وہ اسی حساب سے پیسے بھی آپ کے وہ کاٹتے ہیں تنخواب بھی وہی آپ کو وہ کمپنی سے لے گئے جب تنخواب منتری آپ کو پی ملے گی تو وہ بھی آپ کو اسی کے ایکاونٹ سے ملے گی جو آپ کا رینٹل والا رینٹل والی کمپنی ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہے اب اس میں سب سے بینیفیٹر والی جو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ خود سے آئیں خود سے آر لائل اپلائی کرے اس میں آپ کو لیے زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے اور اس میں بتاتا جلوں کہ اگر جس طرح مارا ویزہ ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ نے ویزہ اپنا خود ہی صحیح لگوانا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آنے کا ایکسپنس ہوتا ہے جب سچ کرنے تیک ہوتا ہے مثلا مارا ویزہ ابھی اپنی نے کمپنی میں ترازل کیا ہوئے تو یہ کمپنی جو ہوتی ہے یہ پھر آپ کو خروج یا کوئی آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ملک سے باہر نہیں نکال سکتی بے شاکہ آپ سے جاب سے ٹرمینٹ کر سکتی ہے آپ کو جس کو کہتے ہیں خروج لگا کے سنا ہوگا آپ نے یہ لائل اپس خروج لگا دیا پیک کر کے بھیج دیا یہ چیز نہیں ہوتی یہ ذات سے آپ کو جاب سے نکال دیں گے پھر آپ کہیں جاب اور بھی ڈونٹ سکتے ہیں اور جب تک آپ ان کے پاس قام کریں گے تو یہ آپ کو ویزے کا بھی آپ کے اپنے نام پہ ویزہ بھی چینج کروا ہوتے رہیں گے آپ کو ویزے کا پیسے نہیں دینے پڑتے اس در رینٹ والے بھی یہی کرتے ہیں کمپنیوں کے تو ڈریکٹ سارا کھاتا ہی ان کا ہوتا ہے ان کا اگریمٹ ہوتا ہے سارا کو ٹکٹ بارا ہوتا ہے اس پہ بھی جس جس تینوں کا ٹیگریز جس پہ بھی آئیں گے تو آپ کا اگریمٹ سال کا اگر بنتا ہے تو سال کے پاس آپ کو کمپنی بے کرتی ہے ٹکٹ بارا سب کچھ پروائیڈ کرتی ہے آپ چھوٹی لگا کے دیتی ہے سب کچھ وہی سسٹم ہوتا ہے تو اب دمام لوگوں سے دانشاء کے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پورا دیکھی گیا گا تاکہ آپ کو ایک چیز کی سامن جا سکے تو اس لیے آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا دو سارے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی تنفائیں بہت کم لگتی ہیں ایجنٹوں کے پاس جاتے اس میں کوئی شک نہیں جو ایجنٹوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کم تنفائیں بیش ہے اس میں ہوتی ہی کام ہے کیونکہ وہ ایگریمنٹ ایک سسٹم ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان پھر دو ایجنٹوں کے درمیان اس میں بہت سارے پیسے بہت سارے لینڈین انوال ہوتا ہے اس طرح سے یہ کم ہوتی ہے تو سب سے اچھا طریقہ آزاد ویڈے کے بارے میں نے بہت پہنے بھی بلوگ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں وہاں پہ آپ ایزیلی آپ پروسس سارا جان سکتے ہیں جان کے آپ کوشش کریں کہ آزاد بھی دیوالا اس سے ہی آپ وہیں خود سے جاب آپ کے پاس سکیل ہے آپ اچھے آپ کے پاس سی وی ہے آپ کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہے تو بہت اچھی جاب آپ خود داتلٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سچی سیلری ملے گی انشاءاللہ پھر کسی لوگ میں پھوری سے ایک بہت سکیل کی پروفیشنل کی ہے کہ کر کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کس میں کیا تنمائے ہیں یا آپ کو کسی نے پوچھ پوچھنا ہے تو مجھے بتا دیئے گا انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو بتا دوں گا تو تمام لوگوں کو شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلے بلاک میں اللہ حافظ